سر جی کیا بائکس کو چھوڑ کے پودوں کا ریوی بننے لگے یہ پودا ہے کون سا اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا یہ کون سا پلانٹ ہے نہ بتائیے گا میڈ اف پلاسٹک ہے جو چیز پلاسٹک کی نہیں ہے وہ میں نے آپ کو دکھانی ہے وہ ہی میرا کام ہے آج بھی آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کا وہ جیسے دیکھ کے نہیں کہتے وہ آج کل کیا وارل ہوا سو بیوٹیفول سو الیگنٹ لکھ جسٹ لائک ای واؤ سو یہ جسٹ لائک ای واؤ موڈر سائیکل ہم آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں آج ایک دفع پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں بائک میٹ پی کے ویڈیو کے شروع میں جیسے میں نے کہا تھا کہ سو بیوٹیفول سو الیگنٹ سو یلو اینڈ بلیک لکنگ جسٹ لائک ای واؤ موڈر سائیکل آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اور یہ اس کی قیمت سنیں گے اس کی آپ سپیسفیکیشن سنیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے واؤ میں لٹرلی ڈر گیا تھا اب پھر نہ ڈر جاؤں میں اس کی ساؤنڈ سن کے حالانکہ یہ آپ ایسی پروجیکٹ کے ایکزاست دیکھ رہے ہیں ایک سے ایک ساؤنڈ آتی ہے اس موڈر سائیکل کی ساؤنڈ سنانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈھائی سو سی سی سنگل سیلنڈر ائر کولڈ موڈر سائیکل ہے لیکن کیا کھمال کی ساؤنڈ ہے میں اس وقت موجود ہوں بولٹ وان موڈر سپورٹس لاہور میں اور اتفاق ہوا ہے اس کو آن کرنے کا لٹرلی ترہ نکل گیا تھا دیکھتے ہیں ابھی ترہ نکلتا ہے کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آپ کو آج نیا کام کر رہے ہیں پہلے ساؤنڈ سنائیں گے پھر ریویو کریں گے اس کا وہ ہو اب یہ سنگل سیلنڈر ہے کاربوریٹر پیسٹ ہے ساؤنڈ چیک کریں اس کی آواز آئی اسے ہی ساؤنڈ اکثر لوگ ایسی پروجیکٹ لگاتے ہیں اپنے جی ایس وان ففٹی سے نکالنے کے لیے ساؤنڈ اور ہونڈا سی جی وانٹ ان کے بس کا روگنی ہے اس کے لیے بڑا آپ کو انجن سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے برحال اتنا بڑا بھی نہیں ہے لیکن بائک آپ کو وہی بڑے بائکس والا مزہ دے گا بیسٹ کے لیے چھوٹا ورڈ ہے بلکہ بہت بڑا ورڈ ہے بائک چھوٹا ہے بیسٹ کے لیے لیکن ساؤنڈ آپ نے سنی بیسٹی ساؤنڈ ضرور تھی آئیے آپ کو میں بائک کے بارے میں بتاتا ہوں بتانے سے پہلے میں آپ کو کیونکہ میں بلٹ وان موٹر سپورٹس میں موجود ہوں تو اس کے اونر وقاس بھائی سے ملانا چاہوں گا کہ وہ آئے اور وہ ہمیں تفصیل سے اس خوبصورت موٹر سائیکل کے بارے میں بتائیں السلام علیکم وقاس بھائی کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے وقاس بھائی بڑا خوبصورت بلیک انڈ یلو کلر کمبینیشن میں موٹر سائیکل ہمارے پاس موجود ہے ویسے تو جنرلی ہم جانتے ہیں اس بائک کے بارے میں لیکن انجن کس کمپنی کا ہے کیونکہ یہاں پہ میں دیکھ رہوں بولٹ ون ہی لکھاوا ہے انجن کے اوپر بھی بیسیکلی یہ زونگشن کا انجن ہے زونگشن کا انجن ہے ٹھیک ہوگا 250 سی سینگل 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 یہ کتنی ایک پاور ہے اس میں کیا ہارس پاور پہ گئر ہیں اس کے اس کی ہارس پاور راؤنڈ ٹوئنٹی ون ہے ٹوئنٹی ون ہارس پاور ہے ویری نائس اور دیکھنے میں کہ آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے بائک انجن وائس لیکن اٹس وہ کیا کہتے ہیں ڈریم کم ٹرو والی بات ہوتی ہے کہ خرچہ بھی زیادہ نہ ہو اور شوک بھی سارے پورے ہو جائیں وہ سارا آپ کو کمبینیشن اس موڈ سائیکل میں ملے گا فرنٹ پہ آپ اگر دیکھیں ڈوئل ونٹیلیٹی ڈس پریکس آپ کو مل جائیں گی شوکس کا سیٹ اپ کنونشنل ہی ہے لیکن کافی تگڑے شوکس اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کارڈیل کا اس میں فرنٹ پہ ٹائر لگاوا ہے ایک سو دس ستر سترہ کا اور بیک پہ آپ کو عموون کسی میں ایک سو چالیس ہوتا ہے کسی میں ایک سو پچاس اس میں آپ کو ملے گا ہے ایک سو پچاس ستر سترہ کا ٹائر کافی موٹا اور تھک پروفائل کے ساتھ آتا ہے انجن میں آپ کو بتا چکا ہوں بولٹ ون کی بریننگ ہے جیسا وقاس بھائی نے بتایا میڈ بائی زونگشن ہے زونگشن لانسن اور لفان یہ کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو برینڈ کہلاتی ہیں یہ ان کی جو بائیکس ہوتی ہیں فنومنل بائیکس ہوتی ہیں انجن وائز اگر ہم بات کریں ساؤنڈ میں آپ کو آلڈی سنا چکا ہوں لیکن اگر آپ اولڈ سکول ہیں میری طرح یہ ساؤنڈ آپ کو پسند نہیں ہے تو اوپر ہمارے پاس کافی سارے آپشن موجود ہیں جو آپ یہاں سے لگا کے چیک کر کے پھر لے کے جا سکتے ہیں اچھا جی سنگل سلینڈر ہونے کی ویسے ایک تو ہےوی کاربوریٹر بیسٹ میرا خیال ہے کہ آپ کوئی بھی سٹریٹ سٹائیڈ مکینک جو ہے ایزیلی اس سے ٹیونگ کر سکتا ہے ایسی ہی ہے وقاس بھائی؟ جی بالکل ایسی ہی ہے اچھا مکینک ہے جو اس کو ڈیل کر رہا ہے ایکسپیرینس ٹھوہو ایکسپیرینس سیونٹی سی 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 میں یا ون ٹو فائف کے اندر وہ اس کو نورڈی ٹیونگ کر لیتا ہوں اچھا اس میں کون سا ریکمنڈ کرتے ہیں اس میں آئیل ڈالنا آپ لوگ ہیولین کا ہیولین کا کتنے لیٹر پڑتا ہے؟ اس میں 1.25 لیٹر پڑتا ہے 1.25 لیٹر پڑ جاتا ہے اور اگر جرمن ڈالتے ہیں تو ایون میٹر ہے اس کی لائف اچھی ہو جائے گی انجن کی بھاگے گا بھی صحیح تو میں ریکمنڈ کروں گا اگر آپ جرمن ڈالتے ہیں لیکوی مولی ڈال لیں اور گریٹ جتنا کم ہو اتنا زیادہ اچھا ہے میں یہاں پہ آپ کو اس کا TFT ڈسپلی دکھانا نہیں بھولوں گا have a look at this thing ایسے آفٹر مارکیٹ ہمیں بہت زیادہ مل جاتے ہیں میٹرز وغیرہ یہاں پہ دیکھیں دوبارہ ہم نے سٹارٹ کیا تو پوری لوک آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں ان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کافی سارے فنکچن ایسے ہیں جو ہونڈا 1.25 اور جی ایس 150 میں نہیں ہوتے کسی میں آپ کو گئر پوزیسن انڈیکیٹر نہیں لگا سکتے جیسا کہ ہونڈا 1.25 ہے اور کسی میں آپ فیول گیج نہیں لگا سکتے کافی تردد والا کام ہے تو اس میں ساری چیزیں فنکچنل ہیں اور سپیڈ تو دیفنیٹلی ڈیجیٹلی آپ کو بتائے گا رپی ایم میٹر گئر پوزیسن انڈیکیٹر فیول گیج سب کچھ اس کے اندر بدر جائے اتم موجود ہوگا وقاس بھائی کتنے لیٹر کا فیول ٹینک ہے اس میں اس کا راؤن 15 لٹر کا ٹینک ہے اس کا فیول ٹینک اور مائلیج اس کی 30 to 35 30 to 35 ٹھیک ہو گیا لاہور والوں کے لئے آپ کی سپیشل آفر ہم ہر ویڈیو میں بتاتے چلیں گے انشاءاللہ اگر کس نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ کیا آفر ہے لاہور والوں کے لاہور والوں کے لئے یہ ہے کہ لیز پر بائک ہم دے رہے ہیں ٹھیک ہے راؤن اس کا 60% پی کرنا پڑے گا اور باقی 40% کی انسولمنٹ ہو جائیں گی سکس منت کا پیکیج ہے سکس منت کا پیکیج ہے تو یہ ایک بڑی اچھی اپشن ہے آپ لوگوں کے لئے خریدنے کے لئے کیونکہ اب اس کی پرائیس اگر دیکھیں تو مرے خالے آٹھ لاکھ کے بجیٹ میں یہ آٹھ لاکھ کا بائک ہی ہے آٹھ لاکھ روپے میں یہ آپ کو آویلیبل ہے خوش فہمی منا رہیے گا کہ ڈالر سستہ ہو گیا تو یہ چیزیں مرے خالے ہونڈا نے بھی ابھی پھر بڑھا دی ہیں پرائیس دیفنیٹلی ان کی نوٹفیکشن تو مطبکہ ریٹ نیچانے کی بھی آ جاتے ہیں اور ساتھ یا اگلی دن ریٹ بھی بھی آ جاتے ہیں جب ڈالر انکریز کرے گا تو پرائیس بھی انکریز ہوں گی تو یہ اکارڈنگ جتنی بھی چیزیں ہماری جو ریٹس چل رہے ہوتے ہیں وہ اکارڈنگ ڈالر کے انکریز پر چل رہے ہوتے ہیں اس وقت جو ڈالر کے انکریز پر چل رہے ہیں وہی پرائیس ہیں آٹھ لاکھ روپیہ اس کا جنسہ اس کی پرائیس ہے اور اس میں 400 سی سی بھی اویلی بل ہے اور اس کی جو پرائیس ہے وہ بارہ لاکھ روپیہ کاربیٹر میں اور اس میں ہے آپ کے پاس اس میں یہ فائی نہیں ہے جو باقی ویریانٹس ہیں جس طرح دکاتی بیم ڈبلیو آر ون یہ ہے کس کا ریپلکہ ہے یہ بیسے کے لئے کواساکی نینجا 300 کار ریپلی کر لیے کواساکی نینجا ریزنیبل پرائیس میں اویلی بل ہے ریلیٹیبلی کم پرائیس ہوتی ہے اس کی آر ون اور دوسرے جو ریپلکہ ہیں ان سے تو اچھا اوپشن ہے جی خوبصور ہے بمبل بھی کائنڈ آف موٹر سائکل آپ کے پاس اس میں کلر اوپشن کتنے ہیں ہمارے پاس اس میں راون نائن کلرز اویلی بل ہے ماشاءاللہ نائن کلرز ڈیفرنٹ کمبینیشن میں سٹاک کی ویڈیو میں آئے وہ کلرز ہم دکھا بھی چکے ہیں پہلے جی جی وہ اگر کسی نے نہیں دیکھیں تو سٹاک کی ویڈیو ضرور دیکھیں گا میں آپ کو ذرا تھوڑا سا آگے کرتا ہوں اور لائٹس وغیرہ چیک کرواتا ہوں رات کے بعد بڑی امپورٹن چیز ہوتی ہے لائٹ اس میں آپ کو ہیڈ لائٹ ایلی ڈی میں ملے گی یہ ہائی بیم آگیا ہے یہ لو بیم آگیا ہے ٹھیک ہے پھر میں ہیزر لائٹ اس کی آن کرتا ہوں تو آپ انڈیکیٹرز بھی اس کے دیکھ سکتے ہیں چاروں جلتے ہوئے ایلی ڈی میں ہے اور اسے میں بند کرتا ہوں تو سٹارٹ کر کے کل سوچ کے ساتھ آتی ہے کل سوچ is a very must thing خدا نخواستہ ان بائکس میں تو بہت امپورٹن ہے گر جاتا ہے نا آدمی تو یہ کافی ویٹی ہوتے ہیں پہلا کام آپ نے کہا کرنا ہوتا ہے کل سوچ سے بند کر دینا تاکہ آگ لگنے کا خطرہ نہ ہو باقی ساری ڈیٹیلز وقاس بھائی آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں ایک چیز back of the mind آپ کے ہوتی ہے کہ یہ بنسلے موڈسائیکل ہیں بنسلے سے مراد یہ ہے کہ خریدے گا کون ہے نہ ان کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا لیکن وقاس بھائی ہمیں بتائیں گے کہ وہ بھی peace of mind آپ کے ذہن میں ہونا چاہئے کیونکہ اگر بیچنا ہے تو وہ واپس آسکتا ہے جی بالکل آسکتا ہے ہم buyback کی guarantee دیتے ہیں اور جو بھی جو مہینے چلا ہو سال چلا ہو جتنا بھی چلا ہو جب بھی بائیک ہمارے پاس لے کر آئے گا اس کی condition ہم چیک کریں گے اور جتنے میں ہم purchase کریں گے اسی وقت اس کو payment cash ہو جائے گا مطلب یہ check ہے کسی وقت جب مرضی check cash کروانے چھیک ہے دو مہینے چھوک پورا کریں اور check cash کروانے یا پھر آپ update بھی تو کر سکتے ہیں انٹرپینڈرون کسٹمر ٹھیک ہے تو آپ آئیں آپ آپ کو وہ پسند آ جاتا ہے ہارلے کا بائیک آپ کہتو نہیں یار اس طرف test change کرتے ہیں ہم sport بائیک چلا لی اب ہم chopper chopper چلاتے ہیں یا cruiser چلاتے ہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اس کی جو market value اس وقت کے ساتھ ہوگی وہ pay کر کے excessive amount pay کر کے وہ بائیک لے جائیں یہاں پہ USB charger اس کے ساتھ دیا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ on بھی ہے light on ہے ٹھیک ہے تو آپ on the go اپنا motorcycle سے موبائل یا ڈرون یا کچھ بھی ہے آپ charge کر سکتے ہیں go pro charge کر سکتے ہیں اب ڈرون کا میں نے ذکر کیا تو ڈرون تو ہم صرف touring میں لے کے جاتے ہیں تو میرا اگر آپ riding posture دیکھیں تو straight up ہے یہ up right ہے تو آپ اسے تھوڑی سی practice کے بعد means مہینہ دو چلانے کے بعد آپ کی wrist آپ کے shoulders elbows اور lower back عادی ہو چکی ہوگی اس کی تو آپ اسے definitely long roots پہ لے کے جا سکتے ہیں ڈرون بھی سارے لے کے جائیں ویڈیوز اگر آپ بنائیں اپنی بنائیں ٹک ٹک منا ہے you can do a lot of things with these motorcycles again 8 lakh rupees is the price single cylinder 250 cc motorcycle with a huge sound and huge back tire as well اگر آپ لوگوں کو bike اور ویڈیو پسند آئی تو give it a big thumbs up اور screen پہ آپ کو bullet one motorsports کے numbers نظر آ رہے ہوں گے ہم ویسے جو Lahore کے لوگوں جگوں کا اچھی طرح پتہ میں اس لیے وقاس بھائی سے address بھی پوچھ رہتا ہوں otherwise address description میں بھی موجود ہوگا جی وقاس بھائی کیسے پہنچیں گے آپ تک یہ 67 مکلور روڈ opposite الفتہ مارکٹ ٹھیک ہے لاہور کا ڈریسہ ہی ہے تو بس لاہور مکلور روڈ تو مشہور محرور ہے مکلور روڈ ہے اور description میں location بھی ڈالی ہوئی ہے آپ پین ہیں وہ کلک کریں تو گوگل میپ سے آپ پہنچ جائیں گے اچھا last but not the least وقاس بھائی اچھا وقاس بھائی اس سے متعلق سوال نہیں ہے اہم ہی سوال پوچھ رہا ہوں میرے ذہن میں اکثر آتا ہے لیکن آج تک میں نے پوچھا نہیں ہے لیکن ناظرین کے دل میں بھی ہو گئے یہ سوال ہمیں یہ بائک نہیں چاہیے لیکن اس کا انجن چاہیے for example میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ انجن بجواد ہے میں اپنے جی ایس میں ڈالتا ہوں تو انجن اویلیبل ہیں ان موٹ سائیکلز کے خالی انجن اگر کسی کو چاہیے ہو نہیں انجن خالی ہے انجن اویلیبل نہیں ہے پارٹس اویلیبل ہیں خود ہی بنا لو خود بنانے کے لئے اس کے لئے بھی کمپلیٹ انجن چاہیے اس کے بہت سے پارٹس ایٹس ہیں جو ہم نہیں موکاتے جس کی ضرورت نہیں ہوتی ضرورت نہیں ہوتی ایسا نہیں ریپلیسمنٹ کراچی میں ہم دیکھتے نا چور بزار یا کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو بڑے بڑے انجن ہر قسم کا انجن وہاں سے ملیں گا آپ نہیں مغوا کے دے سکتے تو یہ نہیں مغوا کے دے سکتے میرا بھی دل ٹوڑ گیا آپ کی طرح برحال یہ سیڈ نیوز ہے کہ آپ کو انجن یہاں سے نہیں ملیں گے انجن پارٹس البتہ اور وہ بھی رننگ آئیٹم وہ سارے آویلیبل ہو جائیں گے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو سرے دست آویلیبل نہیں ہوگی وہ بھی انجن بھی مغوا کے دے شکتے ہیں لیکن بہت ایکسپینسی ہوگا وہ سوٹیبل نہیں ہے آہا آہ تو جائے گا آہ تو جائے گا دیفنیٹی لیکن وہ پرائیس ہوگی نہیں جو ہونی چاہیے بلکل کیونکہ اس پر کسٹم ڈیوٹی ہے دیفنیٹی ٹھیک ہے اور وہ ہوتی ہی سی 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 پر ہے سی 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 کے اوپر ہے اور پھر ڈیفنیٹی وہ جو بائک لے رہا ہوتا ہے اس کے لئے سب کچھ سوٹے بلے ایک کمپلیٹ بائک ہے ہاں جب آپ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو پلیس کرنے اپنے سوزوکی 150 میں تو ہر کسپر کی ہوگی مجھے کچھ چالیس پچاس آر کے اندر انجن مل جائے ہاں تو اتنے میں وہ انجن ملے گا تو ویسے ایک وائل گیس کی ہے کتنے کا ہوگا ڈائیسو سی 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 سنگل جائے اس کی ترکیل کرنے پڑے گی راؤن ڈیک ٹو ون ٹھرٹی کے راؤن ڈباوٹ ہوگا چھیک ہوگیا یہ میں نے آپ کو ایک وائل گیس بھی بتا دیا اتنے تک آپ کو خرچہ ہو سکتا ہے پھر بھی اگر آپ کو شہو کے خیر مسئلہ نہیں ہے تو آپ دیئے کے نمبر پر رابطہ کر کے ان سے آپ مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کو مل بھی جائے اچھا جاننے سے پہلے اس کی کوئی وارنٹی وغیرہ بھی ہے یہ دیفنیٹلی وارنٹی بھی ہے تری منس کی آورال بائک کی وارنٹی ہے اور جو جو جوز بائک ہے اس کی بھی ہم بند منت کی وارنٹی دے رہے ہیں جو آپ سیل کریں گے یہاں پہ آپ کو یوز بھی موٹسائیکل ملیں گے اور وہ یوز موٹسائیکل وان منت کی وارنٹی کے ساتھ بھی ملیں گے اور فار اگزامپل ٹو فٹی سی سی ہے تو وہ آٹھ لاکھ کا نہیں ملے گا آپ کو وہ سستہ ملے گا تو وہ بھی ایک اچھا اپشن ہے آپ کے پاس کہ گائے با گائے آتے رہتے ہیں اس وقت تو سارا نیو سٹاک ہے یہاں پہ لیکن جیسے ہی کوئی آتا ہے اپنے فون پہ رابطہ کر لینا ہے آویلیبیلیٹی کنفرم کر لینا ہے پھر آکے آپ لوگوں کو مزید انفرمیشن یا اگر لینے نہیں ہے تو آکے لے سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں گا بائک میٹ پی کے کو اپنا پرائمری چینلن بنانے کے لیے سبسکرائب کرنا مت پھولے گا اللہ حافظ اسلام علیکم